الحمد للہ رب العالمين السلام و السلام علی خاتم النبی جین و علی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونے جہاں کی بھلایاں نصیب فرمائے آپ کے علم و عمل میں کاروبار میں رزق میں جان میں اولاد میں برکات عطا فرمائے محترم عزیز آنگرام مرتبت میرے محترم سامعین و حاضرین و ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک بہترین عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ والعزیز چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے کتنی بھی تنگ دستی ہو کتنی بھی کاروبار میں بندیشن ہو کسی طرح کی بھی رزق میں کمی ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ ساری دور ہوگی اور رزق میں فاراوانی ملے گی وزیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بڑائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی اپ ڈیٹس انہیں ملتی رہیں اور اگر آپ کسی بھی قسم کا وزیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کے عمل کا بتانا چاہتے ہیں یا کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مراد پوری کر دی جائے گی تو آئیے جلتے ہیں آج کے وزیفہ کی جانے محترم ناظرین دیکھئے آج کا جو دور ہے بہت سخت دور گزر رہا ہے جس میں ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر بندے کو رزق کی ٹینشن لگی ہوئی ہے کسی کے کاروبار کی ٹینشن ہے کسی کے چلتا چلایا کاروبار بند ہو جاتا ہے دیکھیں اس کے پیچھے لوگوں کی نظریں بھی لگ جاتی ہیں اور کوئی حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں کوئی عملیات کرنے والے بھی ہوتے ہیں بندشے لگانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن یاد رکھئے کوئی کیسا بھی کرنے والا ہونا لیکن رب کا کلام اور رب کی ذات سب سے بڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عالی کے آگے ہر چیز خم ہے اللہ تبارک و تعالی کا پیارا نام اس میں برکتیں بھی ہیں اس میں عزمتیں بھی ہیں اس میں رفعتیں بھی ہیں کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو تو ہمارے لئے قرآن مجید برحان رشید سب سے بہترین کتاب اور سب پہنمائی کا سب سے بڑا انصر ہے ہمیشہ قرآن کی طرف رجوع کیا جائے وظائف جو بھی نکالے جاتے ہیں وہ بھی قرآن سے ہی نکالے جاتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے قرآن پڑھتے جائیں قدا کی قسم انسان کے سارے راستے کھل جاتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں قرآن کریم برحان رشید پڑھنے کی ایک روٹین بنا لیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی تلاوت روز کرنی ہے آج ہم آپ کے پاس جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بھی قرآن مجید برحان رشید کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے کہ جو احادیث صحابہ اکرام علیہ مرددوان بکسرت اس سورت کی تلاوت کرتے اور اس پر یقین لگتے کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اس سورت کو پڑھنے سے کبھی تندستی نہیں ہوتی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی جو ہم وظیفہ بتائیں گے اس پر عمل بھی کیجئے گا دوسروں تک بھی پہنچائیے گا دیکھیں جو قرآن و حدیث میں ہمارے لئے بازے چیزیں ہیں نا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے پاس ساری چیزیں آئیں گی پیریاکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کے بارے میں ہمیں کہے کہے ارشاد فرمایا وہ سورت کیا ہے وہ وظیفہ کیا ہے وہ عمل کیا ہے وہ سورت مبارکہ جو ہر قسم کی تندستی کو دور کر دیتی ہے اس سورت کا نام ہے سورت واقعہ سورت واقعہ کے فضائل احادیث میں بے شمار آئے ہیں اس کی تفسیر پر مفسیرین نے بہت بے شمار چیزوں کو لکھا ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورت واقعہ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ اسے کبھی تندست نہیں کرتا اور صحابہ اکرام نے اس پر بڑا معمول لکھا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے دوست کے پاس گئے اور کچھ سامان لے گئے چونکہ وہ صحابی ذرا کچھ غریب تھے تو ان کے پاس گئے اور کچھ سازو سامان لے گئے اور کہنے لگے جاتے جاتے کہنے لگے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تمہاری بیٹیاں جوان ہیں تمہارے بچے ہیں تو میں حاضر تو اب اسے صحابیوں نے کہنے لگے اے دوست مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اور میری بیٹیوں کے پاس سورہ واقعہ موجود ہے جب تک یہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا رہے گا سورہ واقعہ کے بہت فضائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں اس سورہ مبارکہ کو نازم کیا پیریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرحی بات ارشاد فرمائی کہ جتنی بھی تنگ دستی ہو بندہ سورہ واقعہ کو پڑتا رہے رزق میں مال میں کاروبار میں برکتے ہو جاتی ہیں آج کا جو وظیفہ ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی اسی سورہ مبارکہ آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور مغرب کے بعد آپ نے ہر روز اپنا معمول بنا لینا ہے کہ مغرب کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کی تنگ دستیاں دور ہوں گی اور اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں جو آج ہمارا وظیفہ خاص ہے وہ بھی اسی پر ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش لگ چکی ہے یا رزق کی فاروانی نہیں ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اکیس دن تک اکیس دن تک روزانہ آپ سارے بیٹھ کے پڑھ لیں چاہے ایک بندہ بیٹھ کے پڑھ لیں روزانہ آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور اکیس دن تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی فرقت سے آپ کے تمام کاروبار جو رکے ہوئے ہیں جو بندش لگی ہوئی ہیں جو رزق میں کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اس طرح بھی عام روٹین میں بھی سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیے انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے تندستی دور ہو جائے گی نسک میں فاروانی ہوگی ہمیں اپنے دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں ہمارے لئے بھی دعائیں کریں اپنے لئے بھی دعائیں کریں اور لوگوں کے لئے بھی دعائیں کریں کسی بھی قسم کے وظیفہ کی رحمائی چاہیے ہو یا آپ کو شرعی مسئلہ پوچھنا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے لئے بھی دعائیں کریں